راویان روایات شیرین اور حاکیان حکایات دلنشین اس افثانے کو یوں حکایت کرتے ہیں کہ سرزمین ایران کے شہر مدائن میں ایک بادشاہ تھا قباد کامران نام کام دہے مستمندان ناکام ریت پروری میں اپنا نظیر اور عدالت گستری میں عدیل نہ رکھتا تھا ملک میں اس کے محتاج و فقیر مثل انقہ بے نشان اور زبردست اور زیردست یکسان تھے چھوٹا بڑا با یک دیگر دل جوئی کرتا اور ایک دوسرے پر احسان دھرتا تھا دن رات دروازے گھروں کے مثل چشم پاسبان کھلے رہتے تھے یہ چور ہنا تک کا آسیہ عدالت میں پیسا جاتا تھا چور چوری سے بھی نام چوری کا زبان پر نہ لاتا تھا اگر راہی راہ میں کچھ پڑا پاتا تو ڈھونڈ کر مالک کو دے جاتا شجاہ اور زوراور ایسا تھا کہ رستم بھئی شجاہ تو توانائی کے مشہور ہے اس کے مقابلے میں مثل پیر زال نہ توانو بزدل گنا جاتا تھا اور اس بادشاہ کے چالیس وزراء تھے ہر وزیر لقمان و افلاتون کی دانائی پر خطے نسخ کھینچتا تھا اور سات سو حکیم کہ ہر ایک علوم حکمت و حنصہ و رمل و جعفر و نجوم میں جالی نوس و عرستو و اقلیدس و فیصہ غورس کو خطاب کے لائق نہ گنتا تھا اور سات سو ندیم کہ علم عدب و علم مجلس میں ہر متنفس استاد استادان قدیم تھا اور چار ہزار پہلوان کہ اگر سام و نریمان و رستم و زال ان کے روبرو آتے تو سپر اجز کی میدان پہلوانی میں پھینک کر حلقہ شاگردی گوش میں ڈالتے اور تین سو تاجدار کہ ہر ایک بجائے خود کوس لمن الملک بجاتا تھا اور دس لاکھ سوار جرار کینہ خواہ اور چالیس دست زرنی کمر مرسہ کلا کے مغرق بجواہر اس بادشاہ کی مجلس رشک عرم فردوس تظہیم میں حاضر رہتے تھے اور اسی شہر میں ایک حکیم خاجہ بخت جمال نامی کے اولاد میں حضرت دانیال پیغمبر کی تھا رہتا تھا علم حکمت رمل و نجوم و جفر میں یادگار حکمائے صلف تھا ملک القش نامی وزیر شاہ نے کہ اکثر اس حکیم کے احکام کو آزمایا تھا بتمنہ تمام زانو شاگردی اس کے روبرو تیہ کیا اور ایسا اس کا متقد و گرویدہ ہوا کہ ایک دم جدائی اس کی گوارہ نہ کرتا تھا چند روز کے عرصے میں القش نے علم رمل میں ایسی مہارت پیدا کی کہ خاجہ کا شاگرد رشید مشہور ہوا ایک دن اس نے خاجہ سے کہا کہ شب کو بے شغلی سے دل جو گھبرایا میں نے تمہارے واسطے قرآ پھینکا شکلوں کے ملانے سے معلوم ہوا کہ اختر تمہارا خانہ نحوست میں ہے اور چالیس روز تک رہے گا پس اتنے دن گھر سے باہر قدم نہ رکھیے گا اور کسی کا اعتبار نہ کیجئے گا حتیٰ کہ میں بھی اتنے دنوں تک سنگے صبر اپنی چھاتی پر دھروں گا ملاقات آپ سے نہ کروں گا خاجہ اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے ازلت نشی ہوا ہر گاہ انتالیس دن بخیر و خوبی گزر گئے چالیس میں دن خاجہ سے رہا نہ گیا اسا ہاتھ میں لے کر گھر سے باہر نکلا کہ القش وزیر سے چل کر ملاقات کیجئے کہ سوائے اس کے اس شہر میں کوئی اپنا یار وفادار نہیں ہے اتفاقا شہرہ کو چھوڑ کر ویرانے کی طرف دریہ پر جا نکلا چونکہ موسم گرمی کا تھا تمازت آفتاب سے بیتاب ہو کر ایک درخت سایہ دار کے نیچے بیٹھ گیا ناغہ ایک امارت سامنے نظر آئی مگر چار دیواری اس کی گر گئی تھی کچھ جی میں جو آیا تو ٹہلتے ٹہلتے اس طرف کو گیا دیکھا کہ اکثر مکانات میں سمار ہو گئے ہیں لیکن ایک دالان قائم ہے اور اس دالان میں ایک کوٹھڑی کا دروازہ اینٹوں سے تیغہ کیا ہوا ہے خاجہ نے اینٹوں کو جو ہٹایا دست راست کی طرف ایک کھڑکی نمودار ہوئی مگر مقفل قفل ہاتھ لگاتے ہی الگ ہو گیا خاجہ نے اس کے اندر جا کر ایک تہخانہ دیکھا اس میں سات گنج مال کے شداد کے دفن کیے ہوئے تھے خاجہ الٹے پاؤں وہاں سے پھر کر القش وزیر کے پاس گیا القش خاجہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور مسنت پر بٹھلا کے بعد از اظہار اشتیاغ بولا کہ آج چالیسوں دن تھا آپ نے کیوں تکلیف کی کل میں خود حاضر ہوتا خاجہ نے دو چار باتیں کر کے ہفت گنج کی حقیقت بیان کی اور کہا کہ ہر چند میرے تعلے نے یاوری کی ہے کہ ایسا مال بے قیاس میں نے پایا لیکن چونکہ یہ خزانے بادشاہی ہیں مجھ سے غریب کو کب پچ سکتے ہیں لہذا میں نے اپنے دل میں تجویز کیا کہ آپ وزیر ہیں اور اس خاکسار کے دوست بھی فل مثل ہیں اس خزانے بے قیاس کا آپ کو نشان دوں آپ جو کچھ ہاتھ اٹھا کر مجھ کو انعیت کریں اس کو شیر مادر سمجھوں القش نے جو ہفت گنج کا نام سنا موں میں پانی بھرایا فل فور دو گھوڑے تیار کروا کہ ایک پر خاجہ کو سوار اور دوسرے پر آپ سوار ہو کر تنہا خاجہ کے ہمراہ اس ویرانے میں گیا ہفت گنج دیکھ کر قریب تھا کہ القش شادی مرگ ہو جائے دل میں سوچا کہ لاتو منات نے یہ دولت غیر مترقبہ مجھ کو دی ہے مگر یہ حکیم یعنی خاجہ بخت جمال اس راست سے ماہر ہے ایسا نہ ہو کہ اپنے رسوخ کے واسطے بادشاہ کو متلع کرے تو اس وقت اور لینے کے دینے پڑیں یہ دولت خداداد بھی ہاتھ سے جائے اور بادشاہ خائن سمجھ کر منصب و وزارت سے ہی عزل کرے بلکہ عجب نہیں ہے کہ گھر کو میرے ضبط کرا کے مجھ کو زندان میں بھیجے تو وہی مسئل ہو کہ چوبے جی گئے تھے چھبے ہونے وہاں سے دونے ہوائے اس سے یہی بہتر ہے کہ خاجہ کو مار کر اسی مکان میں ڈال دیجئے تاکہ راز افشا نہ ہو فل فور اس کو پچھاڑ کے چھاتی پر چڑ بیٹھا اور خنجر اس کی گردن پر رکھ دیا خاجہ اس حرکت سے اس کی ششدر ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے القش کیا نیکی کا سمرہ بدی ہوتا ہے میں نے کونسی تیرے ساتھ بدی کی ہے کہ جس کے عوض میں یہ نیکی تو مجھ سے کرتا ہے ہرچند اس مظلوم مرد پیر نے زار نالی کی لیکن اس سنگل کا دل نہ پسی جا اور مطلق ظالم کو اس مظلوم پر رحم نہ آیا جب اس مرد زعیف نے القش جوانہ مرگ کے ہاتھ سے اپنے بچنے کی صورت نہ دیکھی تب تو ناچار ہو کر کہنے لگا کہ اے القش آخر تو تم مجھے زبا کرتا ہے مگر میری دو وسیعتیں ہیں اگر تو عمل کرے وہ احسان فراموش بولا کہ جلد کہہ ڈال اس بیچارے نے کہا کہ میرے گھر میں سوائے آج کے کل کھانے کو نہیں ہے لیلہ کچھ خرچ بھیج دینا اور دوسری وسیعت یہ ہے کہ میری منکوہ کو امید فرزند ہے اتنا کہہ دینا کہ اگر بیٹا پیدا ہو تو اس کا نام بزرگ مہر رکھنا اور بیٹی تولد ہو تو تجھ کو اختیار ہے جو چی چاہے سو نام مقرر کرنا یہ کہہ کر نگاہیں بند کی اور کلمہ پڑھنے لگا اس قاتلِ بے درد نے خنجرِ بے دریخ سے خاجہِ مظلوم کا سر کٹ کر اس کے گھوڑے کو بھی زبا کیا اور اسی تہخانے میں کہ جو خزانوں سے معمور تھا لاشوں کو سوپا اور دروازوں کو بدستور بند کر کے دریا پر گیا خنجر اور ہاتھ کا لہود ہویا اور سوار ہو کر اپنے گھر کو گیا دوسرے دن ماں تزک سوار ہو کر پھر اس مکان میں آیا داروغہ کو حکم دیا کہ یہاں ہمارے واسطے ایک باغ تیار ہوئے اور باغ کے گردہ گرد چار دیواری سنگ مرمر کی بنے اور اس دالان کو پاٹ کر ایک بنگلہ فیروزی کا ہماری نشست کے واسطے بنایا جائے حکم کی دیر تھی فیلفورد آروغہ نے میمار مزدور اس سنگ تراش شہر سے بلا کر مدد لگا دی چند روز کے عرصے میں باغ و بنگلہ ماں چار دیواری تیار ہوا القش نے نام اس کا باغ بیداد رکھا اور خاجہ بخت جمال کے گھر میں جا کر وسیعت خاجہ کی بیان کی اور دو سو روپے دے کر کہا کہ تم اس کو اپنے خرچ میں لاؤ جو ضرورت ہوگی رفع کی جائے گی خاجہ کو میں نے تجارت کے واسطے چین کی طرف بھیجا ہے یہ کہہ کر اپنے گھر کی راہ لی موسیقی